گریب چیٹی پاس میں کھڑے ہوئے ٹڈڈے کو اس کی مدد کرنے کے لیے بولتی ہے لیکن وہ ٹڈڈہ نہ تو اس کی مدد کرتا بلکہ الٹا اسی کا مجاک اڑانے لگتا ہے اور بولتا ہے کہ تم بے وکوف چیٹیا اتنی زیادہ محنت کیوں کرتی ہو اس پر چیٹی اس سے بولتی ہے کہ ہم اپنے برسات کے موسم کے لیے کھانا اکٹھا کر رہے ہیں اور بولتی ہے کہ تمہیں بھی بلکل ایسا ہی کرنا چاہیے لیکن ٹڈڈہ اس کی ایک بھی بات نہیں مانتا اور ناچنے گانے لگتا ہے اس لیے چڈیا وہاں سے چپ چاپ چلی جاتی ہے اب ٹڈڈہ پورے دن کھیلتا اور کھاتا لیکن اسے اپنے فیوچر کا بلکل بھی دھیان نہیں تھا دیرے دیرے دن بدلتے ہیں اب گرمیوں کی جگہ بیانک سردی آگئی تھی لیکن ٹڈڈے کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا کبھی اس کو دور سے چیٹیوں کا گھر دکھائی دیتا ہے اس لیے وہ ان کے پاس جا کر مدد مانگنے کی کوسس کرتا ہے لیکن چیٹی ٹڈڈے کے ساتھ کچھ ایسا کرتی ہے جو دیکھ کر آپ کے بھی ہو سر جائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستوں میں بہت زیادہ گریب ہوں اس لیے میری ویڈیو کوئی بھی لائک نہیں کرتا اپنے چھوٹا بھائی سمجھ کر ویڈیو کو لائک کر کے سبسکرائب والے بٹن کو جرور دبانا آپ کے فون میں کتنے پرسینٹ بیٹری ہے کمنٹ بوکس میں جرور لکھنا جیٹی ٹڈڈے کی بلکل بھی مدد نہیں کرتی ہے اور وہ وہی پر رونے لگتا ہے